ہسپیٹل ویسٹ ہمارے پاس تین چار طرح کی ہوتی ہے رسولی نکال دی کسی کا کوئی اس کٹ گیا اس کو علیدہ طریقے سے ڈسپوز آف کرنا چاہیے پھر جو انفیکشیس ہسپیٹل ویسٹ ہے جی فلویڈز وغیرہ اس کے لیے علیدہ ایک سیکشن ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کو ڈسپوز آف کیا جانا چاہیے اس کے بعد اس کی ویسٹ ہوتی ہے اب ہمارے ساتھ بدقسمتی سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ہماری بیولوجیکل ویسٹ ہے اس کے لیے تو ایک علیدہ ٹاپک ہے کہ وہ کدھر کدھر جاتا ہے جو پلیسینٹا وغیرہ اس کے لیے آپ کو بڑا پتہ ہے زچکی کے بعد وہ جو نکلتا ہے وہ کاؤسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے رنگ گولہ کرنے والی کریموں میں استعمال ہوتا ہے اس میں پارہ استعمال ہوتا ہے لیڈ استعمال ہوتا ہے جو کہ ایمپورٹینسی کا شکار کرتا ہے لپسٹکس میں کتنا یوز ہوتا ہے لیڈ یہ جو پلاسٹک ویسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہماری سرنجز جو صحیح آلت کی ہوتی ہیں اصولاً تو نیڈلز کاٹ کے ان کو ڈسپوز آف کیا جانا چاہیے لیکن دیا جاتا ہے اصولاً تو اس کو جا کے جلایا جانا چاہیے زمین میں دفن بھی نہیں کیا جانا چاہیے اور بدقسمتی سے لاہور جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے یہاں پہ صرف دو انسین ریٹر ہیں سر اور اس میں سے ایک جو سرکاری سطح والا ہے جو چلڈرن آسپیٹل میں ہے وہ خراب ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہمارا شہر ہمارا آسپیٹل میں ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے اس ویش کو جلانے کے پیسے چارج کرتے ہیں تو یہ مافیا یہ کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو پیسے کیوں دیے جائیں اس سے پیسے کمائے کیوں نہ جائیں یعنی تلف نہ کیا جائیں اس کو بیش دیا جائیں اور اس کے لیے یہاں پہ لاہور میں سارا باندھ روڈ کے سراؤنڈنگ پہ بڑی بڑی کرشنگ مشین لگی ہوئی ہیں پہلے تو اس کی سیگریگیشن ہوتی ہے اور وہ سیگریگیشن بھی انتہائی آپ سوچیں حیران کون ہے تریقہ کہ دے جاتی ہیں کہ یہ بورے ہمیں دے دیں اور وہاں پہ ان کی سیگریگیشن کرتی ہیں اس میں وہ پریکنگ بھی ہوتی ہے وہ مختلف ان کی بیماریوں کا شکار بھی ہوتی ہیں کریئرز ہوتی ہے اور حیران کون طور پہ انہی گھروں میں ان کے آدمی کیا کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے ان کی ریڑیاں ہیں وہ فوڈ سٹال لگاتے ہیں اور سکولوں کے باہر آجاتے ہیں گھر پہ ان کے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ فوڈ بناتے ہیں اور لے کے سکولوں کے باہر آجاتے ہیں علاقہ پولیس کو اس کا نہیں پتا کی سب کچھ ہو رہا ہے میرا یہ خیال ہے ملی بھگت سے ہو رہا ہے یا انہیں سمجھ ہی نہیں ہے نہیں چلیں یہ گمان کر لیں کہ انہیں نہیں پتا ویسے یہ ممکن نہیں ہے کہ علاقہ ایسے چو کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی ناکتلے کیا ہو رہا ہے یہ جیسے قانونی ہے جانتے ہوئے کہ یہ غیر قانونی ہے اس کو ایک طرح سے پروٹیکشن دیتی ہے پولیس چلیں ایک لمحے کے لیے یہ گمان کر لیں کہ پولیس کو نہیں پتا پھر بھی بات آپ کنٹینیو کیجئے لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اپیل کر لوں سی سی پیو صاحب آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بتایا جائے کہ واقعی ہماری ناکتلے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا یہ ان کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے اسے چیک کریں جو یہ ویسٹ میٹیریل ان کو فراہم کرتا ہے پھر آئیں ان ریڈی بانوں کی طرف جی صاحب اب اس میں ہمارے ہسپیٹل میں جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں ایک ڈی ایم ایس ہوتا ہے علیدہ سے اس ڈی ایم ایس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمیں صاحب ہیں وہ بھی اچھا خاصا مال کماتے ہیں اس کو بیچ کے بیچ کے اور اس کے لیے حالانکہ علیدہ سیکشن بنا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پہ اپنے نگرانی میں وہ وزن کر کے بھیجتے ہیں لیکن وہ وزن وہ سارا کچھ صرف آئی واش ہے اس پہ عمل اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس اس طرح فنڈز ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے دے کے اس کو جلا سکے اچھا کچھ ڈی ایم ایس ایسے ہیں جنہیں آپ جانتے ہوں گے بالکل جانتا ہوں ظاہر ہے ہم نام تو نہیں لے سکتے لیکن ان کی کوئی بہت بڑی ملیں بھی ہوں گے کوئی کروڑوں مربے بھی بنا لی ہوں گے کوئی ان کے شپیں چلتی ہوں گی کوئی جہاز چلتے ہوں گے اگر یہ سب کچھ نہیں ہے وہ صرف اتنا ہی کماتے ہیں جتنا کہ ایک امیر سیٹ ہے تو ڈوب مرو تم دنیا بھی اپنی خراب کر رہے ہو اپنی آخرت بھی غارت کر رہے ہو چاند روپوں کی قاتل یہ کون ہے ڈاکٹر روبا بتایا نہیں آپ نے یہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنی چونچ کھولی ہے ہماری بات کے درمیان میں یہ ایک وارڈ بوئی کہہ لیں یا پھر وہ ہیں جو جنیٹوریل سٹاف میں آتے ہیں جو ویسٹ مینجمنٹ کے بالکل انچارج ہوتے ہیں کہ کس طرح کس باکس میں ڈالنا ہے کہاں پر کون سا ویسٹ آنا چاہی میں خود سوی پر نہیں آگا چھے منڈے رکھیں نا میں ٹھیک ہے دار ٹیپ اصل جب اتنی کمائی ہو رہی ہو تو بندے کیوں نہیں نیچے رکھے گا اتنی کمائی کروڑا کمالیا یا رہا ہمیں تھوڑے جا پہے باتے تھوڑے جا پہے کی خاطر یا رہا تمہیں پتا نہیں تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے استغفراللہ تمہاری قبر میں جس سائز کا بچھو اگر میں تمہیں سائز ڈراؤ کر کے دکھا دوں پہلے انہیں بتا دیں کہ کس قدر پرلے درجے کی انسانیت سوزی کر رہے ہیں نسلیں اجار رہے ہو آپ نسلیں اجار رہے ہو وہ خواتین جو اپنی مزدوری کے چکر میں یہ لے جاتی ہیں اور وہ لوگ جو اس سے جب سرنجیں ری پیک ہو کے آئیں گی اور اس سے جو بیماریاں پھیلیں گی یہ اس خاطر ان سے پوچھیں آپ کو کیا ہوا جی میرے بھائی کی پچھلے دنوں طبیعت خراب ہو گیا ہسپٹر لے کے گئے ہیں میڈیسن لیا بجائے ٹھیک ہونے کیونکہ طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی اب چیک کروایا وہ کہتے ہیں اس کو ہیپیٹیٹس ہو گیا کالا یرکان ہو گیا غلط سرینج کے استعمال سے حالکہ سرینج تو ہم نے خود لی تھی اچھا یہ بھائی صاحب یہ پلاسٹک مینیفیکچرز کام نہیں کرتا سر اور کیا کام کرتے ہوں سر میرا ہے سوہانہ فرنیچرز کے نام سے ایک کمپنی ہے اس میں ہم پلاسٹک کی جو کرسیاں ہیں اور یہ میز جو ہے وہ بناتے ہیں اچھا آپ خریدتے تو ہیں نا یہ ویسٹ پروڈکٹ جی بلکہ ایون اس کی خریداری جرم ہے سر انہیں بتائیں کہ یہ بھی اسی جرم میں چلیق ہے یہ جو آپ سوہانہ فرنیچرز کے نام سے کام کر رہے ہیں نا اصل میں مین کلپریٹ آپ لوگ ہیں جو ان لوگوں کو سوانے خواب دکھاتے ہیں کیونکہ پیسے آپ لگا رہے ہوتے ہیں ان کی جو کمائی ہے وہ بیسیکلی آپ سے ہو رہی ہوتی ہے آپ یہ سستہ دانہ لیتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ خریداری ہونی نہیں آپ تو چوری چھپے خریدتے ہیں آپ تو میکمو کو انوارمنٹ والوں کو یہ شو کرتے ہیں کہ آپ نے فریش میٹیریل والا دانہ لیا ہوگا سر اس کی الاسٹیسٹی بہت ہوتی ہے الاسٹیسٹی بہت ہوتی ہے لیکن جس وقت تمہیں کھینچیں گے نا کھینچ کر جب تمہیں دوزخ کے کوئلوں پہ پھینکیں گے اس وقت تم اپنی الاسٹیسٹی دیکھنا اور تمہیں پتہ ہے کہ اس دانے سے تم بنا کیا رہے ہو ٹیدرز بچوں کے ٹیدرز نہیں سر نہیں ٹیدر میں آپ کے علم میں نہیں ہے مجھے ارز کرنے دیں کہ یہ جو میٹیریل آپ لیتے ہیں جس میں یورین ہوتا ہے جس میں پس ہوتی ہے پلازما ہوتا ہے اس کو ری سائیکل کر کے اس کے ٹیدرز بنتے ہیں بچوں کے کھلونے بنتے ہیں اس چین میں تم نمبر ٹو ہو وہ تو نمبر تھری ہے نمبر ون کون ہے سر نمبر ون وہ ہے جو بیچنے والا جو بیچنے والا جو ڈی ایم ایس صاحب ہیں اور ڈی ایم ایس بھی نمبر ٹو ہیں نمبر ون ہے جو مالک ہے اس ہسپیٹل کے اور اگر وہ کہے نا کہ مجھے نہیں پتا بخدا تو اس کا یہ عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا سر ہم میڈیکل سٹوڈنٹس بننے کے لیے کمیونٹی میڈیسن میں پورا پڑھتے ہیں تو جو اس پوسٹ پہ بیٹھا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے اسے نہیں پتا جیسے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے اسے بھی نہ پتا ہو کیسے نہ پتا ہو اچھا ایک سیکنڈ لیٹس پریزیوم نہیں پتا آپ کو اگر نہیں پتا کہ آپ نے ریڈ لائٹ پہ جمپ نہیں کرنا جی اور آپ جمپ کر جاتے ہیں آپ کو معافی مل جائے گی اگر اس کو پتا نہیں ہے تو وہ اس سیٹ پر برقرار رہنے کے قابل ہی نہیں ہے بلکل سر اچھا اب تم کومیڈی کر لو لیکن تمہاری زندگی پہم ٹریجڈی ہے تم اپنے لیے بھی ٹریجڈی ہو اور دوسروں کے لیے بوت اپ یو تم دونوں کا وکٹم تمہارے ساتھ بیٹھی ہے سر دیکھئے میں پھر کہوں گا کہ میں ٹیدر یہ ایسی چیزیں نہیں بناتا صرف فرنیچر ہے سر ان دیٹ لیسٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گے کیونکہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں خالی ٹیدرز نہیں بچوں کے فیڈرز ہمارے جو سٹروں جس کو ہم لوگ آم استعمال کرتے ہیں ہمارے فوڈ کنٹینرز اور اروبہ اس میں ایک اور جو چیز ہے جی وہ الارمین چیز یہ ہے اسے جو برتن بنیں گے اس کو جب آپ اوون میں رہ کے کھانا گرم کریں گے تو دلائیں کتنا کینسریوس ہوگا سر ویسے ایک اور بات پوچھوں گے جن پلاسٹک کے برتنوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے مایکروویف سیف کیا پاکستان میں ملنے والی چیزیں وہ ہوتی ہیں پاکستان میں چونکہ سارا کچھ ممکن ہے اس لیے یہ بلکل اس پہ مت جانا ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھروں میں پلاسٹک کی پلیٹیں ڈانگے اور ڈیشیز وغیرہ یوز ہوتی ہیں اور وہ اوون میں راکھے گرم کرتے ہیں آپ کبھی ان پلیٹوں کو ان ڈیشیز کو غور سے دیکھیں ان کے اوپر باقاعدہ آپ کو پھوڑے کی طرح وہ پلیٹیں اوبری ہوئی نظر آئیں گی جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ مایکروویف سیف ہے پھر آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ وہ سیف ہیں سی سی پیو کو پھر یہ ریکویسٹ بھی کریں کہ شالمی اور گردو نواب انہیں سائنسی بنیادوں پر آج ہی چک کریں اور آپ کے نوے دن میں میرا خیال ہے اب ستر ایک رہ گئے ہیں نوے دن کی آج ہمارے ساتھ ابو بکر صاحب بھی موجود ہیں یہ ہمیں وقتن فوقتن یاد دلاتے رہتے ہیں کہ لین جناب سی سی پیو صاحب کی مولت سے اب اتنے دن مزید ختم ہوگی تو پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں آپ نے بتایا نہیں اور سر ایک اندازے کے مطابق سال میں ایک سال میں تقریباً دھائی لاک ٹن جو ہے وہ اس ویسٹ کی نظر ہوتا ہے اور سر آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ اس میں سے کتنے پیسے کماتے ہوں گے یار کچھ بھی نہیں میرا طور گلہ یہی ہے جیسے کسی نے کہا تو ہے بے شرم مجھے رشوت دے رہے ہو اور وہ بھی اتنی کم ان کا حساب ہوا ہے کہ ایک تو حرام کی کمائی کھا رہے ہو تمہارا بیڑا گھر نسلیں اجاڑ رہے ہو اور وہ بھی اتنے کم منافع پہ یا تو کھو مال و ذرقہ دریائے سندھ بینا شروع ہو گیا تمہارے گھر میں سر میں سادہ پسند ہوں میں سادگی کے ساتھ ابھی زندگی بسر کرتا ہوں اگر آج تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ تم اس گناہ میں اور جیسا کہ لگ رہا ہے کہ تمہیں پتا بھی نہیں ہے اور تم شاید کو بہت زیادہ منافع بھی نہیں کمارے ہو تو یہ گناہ تو ہے گناہ بے لذت ہے اس سے اجتناب کرو توبہ کرو شاید اللہ معاف کر دے کہ بھی اسے واقعی نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا ہے میں بند کرنا لگوں سر سہانہ فرنیچر یار جو سیدھا سیدھا بھٹی صاحب دانہ خریدتے ہیں کیا ان کا فرنیچر نہیں بکتا بہت اچھا بکتا ہے حلال روزی کماؤں حلال روزی کماؤں تھوڑی کماؤں وہ بہت شاندار ہوگی یہ البتہ بدبخت ہے اسے پتا ہے ان تمام چیزوں کا اور اسے معافی اب پتا نہیں ملتی ہے انہوں نے آپ کو کبھی بارگیننگ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں جب ویسٹ بیشتے ہو جب بارگیننگ کرتے ہو نہیں ہے انہیں نہیں میں انہیں پیسے لینے نہیں پیسے کیوں دن دن تو آنوں کاروبارٹ بارگیننگ ہونتی ہے تو اڈا کام میں انہوں جا کے طلف کرانا ہے بیچنا نہیں یہاں پر ہم پھر بات کر رہے ہیں ری سائیکل ہونے کی پروسس ہونے کی جو آگے جا کے آتا ہے اگر یہ پروپرلی اس کو نہیں ڈسپوز آف کرتے جو پائپس ان کو نہیں کاٹتے اگر ایورن بیگس کو نہیں کاٹتے ڈریپس اور جتنی لوڈز ہیں ان کو ڈسپوز آف نہیں کرتے وہ میڈکلی رییوز ہوتی ہیں جی ویداؤ ڈسنفیکٹ ہوئے